بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بے حد حسین و جمیل تھی حسن کی ملکہ شہزادی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا زندگی کا سورج ڈھل گیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی بیوی اس دنیا سے چل بسی جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا خون کے انسو بہاتا رہا وہی پہ سوتا رہا وہی پہ جاتا قبر کے اوپر لیٹ جاتا تھا قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب آگئے اور پوچھا اے شخص تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے اس آدمی نے کہا حضرت میں اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتا تھا بہت محبت کیا کرتا تھا جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے بیوی کی انتقال نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے مجھے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ میں برداشت نہ کر پایا میں اللہ سے موت مانگتا ہوں مالک مجھے موت دے دے میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے موت ہی نہیں دیتا عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتے روتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جب اس کی یہ کیفیت دیکھی اس کی حالت زار دیکھی تو آپ نے فرمایا رو مت پھر اللہ کی حکم سے اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا اس حبشی کے موہ سے آگ نکل رہی تھی اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا روح اللہ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی یہ بتا تیرے موہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے کہنے لگا اے حضرت اسی زبان سے اسی موہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اسی لئے اس زبان کو کیڑے کھا رہے ہیں شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا لوگوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹتا تھا وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا حضرت یہ تو حبشی ہے لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کنڈا مبارک لگایا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں عشق کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی کو لے جا وہ شخص عرصہ در آسے رو رو کر تھکا ہوا تھا عرصہ در آسے اس نے سکون سے نین نہیں لی تھی جب اس پر نین کا غلبہ تاری ہوا اس نے کہا میں سکون کر لیتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا جب اس عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فرشتہ ہو گئی شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی وہ عورت بہت پسند آگئی دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے خواہد کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا پیچھے جب شہر کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں وہ پریشان ہو گیا میری محبت کہاں گئی میرا پیار کہاں گیا ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں فس گیا خیر پیروں کی نشان پکڑتا پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے کہا تو میری بیوی ہے تو یہاں کیسے آئے شہزادے نے کہا اوہ شخص کون سی تیری بیوی یہ تو میری لونڈی ہے شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا کہ تو کون ہے اس کی بیوی ہے یہ میری لونڈی ہے بیوی نے کہا میں تیری بیوی نہیں میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں میں تو تجھے جانتی تک نہیں تینوں کا آپس میں تقرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا اے حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے یہ میری بیوی نہیں تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے وہ عورت کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کوفر کی حالت میں مرا جہنمی بن کر مرا گناہکار سیاہکار بن کر مرا جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا کلمہ پڑتا ہوا اٹھایا جائے گا فرمایا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے حبشی کوفر کی حالت میں مرا تھا اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑتا پڑتا مرے کفر کی حالت میں ہو کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا وہ اس عورت کو دیکھ لے کلمہ پڑتے پڑتے مری تھی جب اٹھی تو کفر کی حالت میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندے پر رکھا آپ نے فرمایا کہ کاش کہ تو نے میرے رب کریم سے شکیا ہوتا اس عورت کی جگہ میرے رب کریم سے محبت کی ہوتی اپنا سکون برباد کر دیا سب کچھ تباہ کر دیا کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا حسین کا بادشاہ مل جاتا حسین کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی بے وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے تمہیں برباد کر دیا ہے ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا تھا ساری ساری رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا ایک دن شیطان اس کے پاس آیا کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے ساری رات مسلح پر بیٹھا رہتا ہے یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا ہے یا نہیں وہ شخص بولا مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا شیطان نے کہا پھر تجھے اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جا کر مٹھی نیند سو جا اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا پھر وہ گہری نیند سو گیا خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اوہ میرے بندے کسی نے تجھے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے اوہ میرے بندے جب تک تو ایک بار اللہ کہتا ہے جب تو دوسری بار اللہ کو کہتا ہے تو وہی تو تمہارا جواب ہوتا ہے ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذر ڈال دی جاتی ہے کہ ہم تیرے اندر سے کون ڈال دیتے ہیں اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے اللہ ہو کرتا چلا جا اللہ کہنے پر اللہ ہو ہی تو ہمارا جواب ہے اللہ کریم ہم سب کو رہ حق پر چلنا نصیب فرمائے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسلام معلومات آپ تک پہنچتی رہے اللہ رب العزت آپ کر میرا حامل ناصی دعاوں میں یادت ہے اللہ حافظ